موسیقی 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 ہیلو برینوں آج ہم لوگ بات کریں گے پاور ٹرونک ای سی او کے بارے میں یہ ویڈیو میں میں آپ کو ساری انفرمیشن دے دوں گا اور سارے ڈاؤٹس کلیر کر دوں گا ویڈیو کا ان تک دیکھیں آپ کے پاس پاور ٹرونک اور ٹیوننگ کے بارے میں سارے انفرمیشن آ جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور انفرمیٹیو لگی تو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جن کو پاور ٹرونک ای سی او پر اپگریٹ کرنے کا پلان ہے تو جو فرس کسشن یا ڈاؤٹ جو مجھے بہت آتا ہے میری یہ اولڈ موڈل آرون فائی ہے میری بینلی ٹوین سیلنڈر ہے تو کیا میری گاڑی پہ پاور ٹرونک لگ سکتا ہے کی نہیں تو اس کا ایک یہ آنسر ہے کہ اگر آپ کی گاڑی فیول انجکٹڈ ہے تو آرام سے پاور ٹرونک بیٹھے گا اور بات کریں گے سیلنڈر کی تو ہر سیلنڈر کے لیے ایک دوسرا پاور ٹرونک آتا ہے مطلب سنگل سیلنڈر کے لیے ایک پاور ٹرونک آتا ہے دوسرا پاور ٹرونک آتا ہے اور جو سنگل سیلنڈر کے لیے آتا ہے وہ دوسرا پاور ٹرونک کے لیے فٹ نہیں ہوگا اور سیم لوجک سے دوسرا پاور ٹرینڈر کا اور تری سیلنڈر کا اور فور ٹرینڈر کا آپس میں چینج نہیں ہو سکتا ہے ہاں لیکن اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہو ڈومینر 400 ہے اور اس کے پاس پاورٹرونک ہے اور آپ کے پاس ڈیوک 390 ہے یا پھر RS200 ہی سمجھ لو آپ کے پاس یہ ہے تو دونوں سنگل سیلنڈر گاڑیاں ہیں دونوں کا پاورٹرونک سیم رہے گا لیکن ڈیفرنس رہے گا وائرنگ ہارنس پہ اور اسی ڈیفرنس کی وضالت آپ کو ایک دوسرا وائرنگ ہارنس لینا پڑے گا ڈیپینڈنگ ان بائیٹ تو بڑھتے ہیں نیکس ڈیپینڈ پہ جو ہے what exactly is powertronic powertronic actually میں ہے کیا تو پاورٹرونک ایسیو ایک پیگی بیک ایسیو ہے جو ہم لوگ کو ٹیوننگ میں مدد کرے گا ٹیوننگ دیکھو دو ٹائپ سی ہوتی ہے ایک رہتا ہے ایسیو ری فلاس اور ایک رہتا ہے پیگی بیک ایسیو ٹیوننگ اگر سمرائز کر کے ان دونوں کا ڈیفرنس بتا دوں تو ایسیو ری فلاس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسیو کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کلیر کر کے یہ لوگ ایک نیا ماب ڈال دیتے ہیں آپ کی ایسیو میں یہ پرمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کی کمپنی سٹاک ایسیو میں ہی ہو جاتا ہے اور ایک پیگی بیک ایسیو جو یہاں پہ ہمارے powertronic ہے یہ کمپنی کے ایسیو کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے جو کمپنی ایسیو کی وائرنگ ہوتی ہے اور جو ایسیو رہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرتا ہے تو ایک ایڈوانٹیج پیگی بیک ایسیو کا یہ رہتا ہے کہ آپ یہ ایسیو کبھی میں نکال سکتے ہو اور وہ آپس ٹاک سیٹننگز میں جا سکتے ہو جہاں پہ ایسیو ریفلیش میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بیکٹو سٹاک جانا ہے تو پھر سے ریفلیش کرنا پڑے گا اور ایک بڑا سا پروسس ہے powertronic ایسیو میں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے ایک سٹاک کپلر آتا ہے اس کو آپ کو فٹ کر دینا ہے اور آپ کی گاڑی بیکٹو سٹاک ہو جائے گی ویڈین ون ٹو ٹو مینٹس تو ابھی جو نیکس کوشن مجھے آیا ہے وہ بہت سارے نیو رائیڈرز نے پوچھا تھا اور یہ کوشن تھا کی بھائی ٹیوننگ کیا ہوتا ہے ٹیوننگ میں کیا کرتے ہیں اور کیسے پاور انکریز ہوتا ہے اور اگر اس کو ایک شورٹ سمری میں کہہ دوں تو ہمارے انجن میں پاور کیسے جنریٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ کو جاننا ہے وہ ایک ہوا اور پیٹرول کے مکسچر سے پاور جنریٹ ہوتا ہے سپارک کے ساتھ تو یہ ہوا اور پیٹرول کا ایک ریشو رہتا ہے کہ کتنا ہوا جانا چاہیے اور کتنا پیٹرول جانا چاہیے اس کو ہم لوگ ائر فیول ریشو کہتے ہیں تو یہ ایک ریشو رہتا ہے ہوا اور پیٹرول کا اور اسی ریشو سے ہماری انجن پاور بناتی ہے لیکن ایک پرابلم آتا ہے کہ الگ انجن لوٹ پہ اور الگ الگ آر پی ایم پہ الگ الگ ائر فیل ریشو کی ضرورت ہوتی ہے یہ ریشو ہمارے سٹاک ایسیو کو پتا رہتا ہے لیکن ایک کسٹم میپ سے ہم لوگ ہماری خود کی ریشوز ڈال سکتے ہیں ہم لوگ پیٹرول کو اور زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ سپارک تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں سپارک کی ٹائمنگ تھوڑی سی اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو اس سے ہم لوگ زیادہ پاور جنریٹ کر سکتے ہیں ایک کسٹم ایسیو پہ سٹارٹنگ پہ یہ ویلیوز زیرو رہتی ہے جیسا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو لیکن ہم لوگ یہ ویلیوز کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ہر الگ الگ ارپی ایم پہ اور ہر الگ الگ تھراؤٹل یا پھر انجن لوٹ پہ اور ہم لوگ اس کی ویلیوز زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہ فیول کی ویلیوز کو ہم لوگ کم زیادہ کر کے سرٹن ارپی ایم پہ اور سرٹن تھراؤٹل پہ ہم لوگ بیسٹ ایر فیول ریشو نکال سکتے ہیں ہماری گاڑی کے لئے اور اس سے زیادہ پاور جنریٹ کر سکتے ہیں بائی دووے ان ساری ویلیوز کو ہم لوگ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے یہ ہے ہم لوگ کو پاورٹرانک کی ویب سائٹ سے سپیسیفک گاڑی کے لئے آڈری لوڈڈ رہتی ہیں ہم لوگ کو خلی فائل اوپن کر کے ہم لوگ کو ایسیو میں خلی سینڈ کر کے دبانا ہے یہ جو میپ فائل کو لوڈ کر کے پھر ایسیو کو سینڈ کرنے کا ٹوٹوریل چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہو اس کا ایک الگ سا ویڈیو بنے گا تھوڑا سالندی پروسے سے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ڈال دو اور میں اس کا ایک ویڈیو بنا دوں گا تو نیکس کوئری میں ایڈریس کرنا جاتا ہوں وہ ہے پاورٹرانک کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز سٹارٹ کریں گے ایڈوانٹیجز کے ساتھ تو پہلا ایڈوانٹیج ہے آبیسلی انکریز ان ہارس پاور ایر فیول ریشیو کی ٹیوننگ سے اور بیسٹ ایر فیول ریشیو نکالنے سے آبیسلی ہارس پاور انکریز ہوگی نیکس ایڈوانٹیج ہے لیمیٹر ایکسٹینشن یا پھر نو لیمیٹر تو ہم لوگ کا جو لیمیٹر رہتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور جو کٹ آف رہتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا کٹ آف رہتا ہے سٹاک کٹ آف میں فیولز پار دونوں کٹ ہوتے ہیں پاور ڈراؤپ ہو جاتا ہے لیکن اس میں پاور ڈراؤپ نہیں ہوتا ہے خالی آر پی ایم جو رہتا ہے وہ سٹیبل رہتا ہے فر اگزامپل لیون تازن فائنڈڈ میں اگر آپ کا کٹ آف ہے تو ادھر سٹیبل رہے گا نیچے اوپر نہیں جائے گا ادھر ہی سٹیبل رہے گا اور آبیسلی آپ کا لیمیٹر ایکسٹینڈ ہو جائے گا فر اگزامپل میرا دس ہزار پاتھ سو پہ تھا اب یہ سکس آر اس پہ تو میں نے اس کو گیارہ ہزار پاتھ سو پہ کر دیا نیکسٹ اور ایک آپ ایک ہیڈن ایڈوانٹیج بول سکتے ہو اس کو یہ ہے کہ بیٹر انجن کیاریکٹر آپ کا انجن اور بھی زیادہ بیٹر فیل کرنے لگے گا اور بھی زیادہ ایزی ڈرائیویبل لگے گا اور ایسا لگے گا آپ کا انجن بول رہا ہے کہ اور ریف کرو اور بھگاو مجھے تو ایک طریقے سے اور فن ٹو ڈرائیو ہو جائے گا آپ کا انجن ان ایڈوانٹیج کے ساتھ اور بھی آبیس ایڈوانٹیج جس رہیں گے جیسے انکریز ان ٹاپ سپیڈ اور ایکسلریشن تو اگر آپ کو اپنے بھائی کو ایک اوہر آل پرفارمنس ابگریٹ دینا ہے تو آپ پاور ٹرانک کے ساتھ جا سکتے ہو تو اب ہم لوگ بات کریں گے پاور ٹرانک کے ڈیس ایڈوانٹیجز کے اور سپیشلی وہ ڈیس ایڈوانٹیجز کے جو میں نے فیز کیے تھے سب سے پہلا ڈیس ایڈوانٹیج رہے گا انجن لائف کے اوپر ایفیکٹ پڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورنت انجن سیز ہو جائے گا یا پھر کچھ فیلیر آ جائے گا دیرے دیرے گراجولی پسٹن تھوڑا اور رف ہو جائے گا اور کرانک شافٹ رہ ہو جائے گا تھوڑا انجن رف فیل کرنے لگے گا اور ایسے دیرے دیرے تھوڑی پرابلمس آئے گی ساتھ ساتھ جو انجن ری بیلڈ کا انٹرول آتا ہے وہ تھوڑا سا جلدی آئے گا فار اگر اگر آپ کا ون لاک کلومیٹر پر ہے تو تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا ایراؤنڈ سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزنڈ کلومیٹرز کے آس پاس اب یہ جو انجن لائف کا ایشیو ہے اس کا ایک ہی مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ کا موٹر ہے وہ سٹاک سے تھوڑا زیادہ پاور جنریٹ کر رہا ہے فار اگزامپل ابھی کوئی انجن 40 ہارس پاور بنا رہا ہے اور ٹیوننگ کے بعد 43 ہارس پاور بنا رہا ہے تو آبیسلی جو ہارس پاور کا ڈیفرنس ہے وہ اوور ٹائم انجن کے اوپر لوڈ دے گا اور اس کو اور زیادہ سٹریس کرے گا نیکسٹ اس ایڈوانٹیج کی پارے میں بات کریں گے وہ رہے گا ہیٹنگ ایشیو یہ میں اکیلہ نہیں کہتا ہوں میرے ساتھ جو بھی دوسرے بھی پاور ٹرونک کے یوزرز تھے جن کے ساتھ میں کام کیا ہوں یہ وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہیٹنگ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اور کبھی کبھار تو بہت زیادہ اوور ہیٹ بھی ہوا ہے اوور ہیٹ تو موسٹلی خراب ٹیوننگ کے وجہ سے یا پھر خراب کنڈیشن کے وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن یہ اوور ہیٹنگ کا ایشیو تو آبیسلی نوٹیسیبل ہوگا اس کا بھی ایکسپلینیشن انجن سٹریس سے ہی ریلیٹڈ ہے کیونکہ جب ہم کوئی پرفارمنس مارڈ کرتے ہیں جیسے ایکزاوس وغیرہ تو انجن پہ تھوڑا سا زیادہ سٹریس آتا ہے اور ہیٹنگ بھی ایکارڈنگلی انکریز ہوتی ہے اگر آپ سیٹی ٹرافک پہ یا گرم کلائمیٹ کی جگہوں پہ زیادہ چلاتے ہو تو پاورٹرونک ڈالنے سے پہلے ایک سیکنڈ تاوٹ ضرور لینا اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اچھا کولینڈ بھی ڈالنا اس کے ساتھ اوور ہیٹنگ کا ایک اور بڑا ڈس آڈوانٹ ہے جہاں پھر ایک اور بڑا فال جو میں نے نوٹیس کیا تھا وہ تھا ڈراؤپ ان پاور یس گائز ایک دم الٹا ہو گیا یہاں پہ پرفارمنس انکریز کرنے کے لئے میں نے پاورٹرونک ڈالا تھا لیکن پرفارمنس ڈکریز ہوا تھا ایک بار گاڑی بہت اوور ہیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد پرفارمنس ڈراپ ہو گیا تھا میری خود کی آر ایس جو ون سکسٹی ٹچ کرتی ہے وہ ون فورٹی پہ لاک ہو گئی تھی لاک نہیں ہوئی تھی ون فورٹی کے بعد کھیچ نہیں رہی تھی اور جو انجن بے رہتا ہے یا پھر جو انجن کے جگہ رہتی ہے وہاں سے بہت زیادہ ہیٹ آ رہا تھا میرے لیکس پہ فیل ہو رہا تھا یہ بہت گرمی میں ہوا تھا اور گرمیوں میں ہی ہوتا ہے جب دھوپ زیادہ رہتی ہے یا پھر میں بہت زیادہ اوور ریو کرتا ہوں یا پھر نو دس ہزار آر پی ایم پہ کانسٹنٹ رہتا ہوں تب بہت زیادہ ہیٹ ہو کے یہ پاور ڈراپ میرے کو فیل ہوتا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ پاور ٹرونک کی فالٹ ہے یا پھر آر اس ٹرونڈڈ کی فالٹ ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایکچولی کسی کے بھی فالٹ نہیں ہے یہ میکنیزم کا نیچر ہے انجن کا نیچر ہے اور جو موئنگ پارٹس ہیں ان کا نیچر ہے ایک بار ایک ہیٹ کروس کرنے کے بعد ان کا ایفیشنسی کم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کسی کے اوپر بھی بلیم نہیں کر سکتے یہ پوائنٹ پہ لیکن اس پوائنٹ کیوں جیسے میں بہت سارے لوگوں کو سجیس بھی نہیں کرتا ہوں پاور ٹرونک ڈالنے کے لیے چھوٹی موٹر سائیکلز پہ تو نیکس ڈس ایڈوانٹیج ہم لوگ بات کریں گے وہ رہے گا ہائی مینٹیننس کا انجن آئل ایر فیلٹر آئل فیلٹر ٹائر وغیرہ سب آپ کو تھوڑا سا اور جلدی چینج کرنا پڑے گا تھوڑا سا اور جلدی کلین یا ریپلیس کرنا پڑے گا کیونکہ انجن کے ساتھ ساتھ ان سارے پارچ پر بھی بہت زیادہ سٹریس پڑتا ہے موٹر کا انجن آئل جو یوزولی چھے سے سات ہزار کلومیٹرز پر چینج کرتے ہیں لوگ وہ میں اکثر ساڑھے چار سے پانچ ہزار کلومیٹرز پر ہی چینج کر دیتا ہوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت جل جاتا ہے اور پورا وہ کالا کالا دکھنا سٹارٹ کر جاتا ہے اور انجن پر بھی وہ رفنس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میری گاڑی کے لئے میں نے پرسنلی تین چار بار فیول انجیکٹر کو نکال کے کلین کیا ہے ساتھی ساتھ آکسیجن سنسر اور آل پریشر سنسر مجھے ریپلیس کرنا پڑا بات ایسی نہیں ہے کہ زیادہ رن ہوا ہے ایک بیس ہزار کلومیٹر کے اندر ہی یہ سنسر چینج کرنے پڑے مجھے تو کنکلوزن میں آپ بول سکتے ہو کہ اگر آپ کو پاورٹرونک چاہیے تو اور ایک دس سے پندرہ ہزار سائیڈ میں رکھنا ہے جس ان کیس کچھ خراب ہو گیا یا پھر کوئی سنسر فیل ہو گئے یا پھر آپ کو تھوڑا جلدی انجنری بیلڈ کرنا پڑا تو اس کے لئے تھوڑا ایکسٹرہ پیسہ سائیڈ میں رکھنا ہی پڑے گا پاورٹرونک کے بعد ابھی ہم لوگ بڑھیں گے لاس پوئنٹ پہ جو ہے ایکسپیکٹیشنز پاورٹرونکس انسٹال کرنے کے بعد آپ کتنا ہارس پاور اور ٹار کا انکریز ایکسپیکٹ کر سکتے اور مائلیج کا ایکسپیکٹ کر سکتے اس کے بارے میں بات کریں گے ہارس پاور تو بائک ٹو بائک ڈپینڈ کرے گا لیکن لو سی سی بائک کے لئے 200 ٹو 300 سی سی بائک کے لئے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے اراؤنڈ ٹو ہارس پاور کا انکریمنٹ اور 390 اور نینجا 400 وغیرہ کے لئے آپ 3 سے 5 بیچ بی کا انکریز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ٹارک کا اتنا انکریز آپ کو نہیں دکھے گا آلموست ہر بائک کے لئے اندر سنگل سیلنڈر سیگمنٹ اراؤنڈ ون 1.5 نیوٹن میٹر کا انکریز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو بات کریں گے مائلیج کی تو مائلیج کا مجھے زیادہ نوٹیسیبل چینج نہیں دکھا اراؤن 1-2 2 کلومیٹر پر لیٹر دراب ہوا تھا میرا پرسنل ہی دیپینڈ کرتا ہے الگ الگ گاڑیوں کا موسٹلی لیکن پرسنل میرا 1-2 2 دیپینڈ چینج کرنی چینج کرنی چینج اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور انفرمیٹو لگا تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب اور آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کو پاور ٹران پر اپگریٹ کرنے کا کوئی پلان ہے تب تک لیے ji کوئی ڈیو چین ڈیو 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 ڈیOb موسیقی